اور بڑی خبر بھارت اور پاکستان کے حوالے سے اس وقتی اہم اور بڑی خبر تمام تر دوریوں کے باوجود بھارت اور پاکستان کی سینہ کے بیچ یودہ بیاس ہوگا اور یہ یودہ بیاس جو ہوگا یہ ایسی او ریٹس بینر کے تلے ہوگا اور اس سلسلے میں پاکستان اور بھارت کی فوجیں پہلی بار یہ ڈرل کریں گی اور اس وارڈ ڈرل کے دوران جو کاؤنٹر ٹیرزم کے نام پر کی جاری ہے یہ پہلا موقع ہوگا جب بھارت اور پاکستان کی فوجیں آمنے سامنے ہوں گی اور یہ اگڈسائز ہریانہ ریاست کے اندر کیا جائے گا اور ٹائم کر دیا گیا ہے اکٹوبر کا مہینہ آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کی فوج نے کئی ملکوں کی فوجوں کے ساتھ ڈرل کی ہے لیکن پچھلے کئی سالوں سے بلکہ یہ فرس ٹائم کہا جا رہا ہے جب بھارت اور پاکستان کی فوجیں ایک ساتھ مشکے کریں گی جنگی مشکے کریں گی اور ان جنگی مشکوں کے کرنے کے حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ نے بازابتہ طور پر ہری جنڈی دے دیا اور دفتر خارجہ کی طرح یہ ساف کر دیا گیا ہے ڈسپائٹ آل دا آرڈز ابھی بھارت کے ساتھ کوئی بھی باہمی تعلقات بہتر نہیں ہے کسی طرح سے رسمی ملاقات شروع نہیں ہوئی ہے لیکن یہاں پر جو دو طرفہ ڈرل کرنے کی بات ہے اسے آگے بڑا آ جائے گا یہ بڑا امپورٹن ڈیولیمنٹ ہے تھوڑی دیر پہلے پاکستانی ذرا بلاگ اس خبر کو بریک کر چکے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ ایسیو ریٹس کی جو بینر ہے جس کے تحت یہ سارا نظام چلتا ہے وہاں پر پاکستان کی افواج بھی شامل ہوں گی سیدھے رحمت کلیم ہمارے فورن ڈیسک کے ایڈیٹر اس وقت ہمارے ساتھ ہے رحمت کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس کیونکہ کل تک ہم دیکھ رہے تھے کہ وزیر عظم شہباز شریف پاکستان کے وزیر عظم بھارت کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں پاکستان کی میڈیا اس طرح سے خبر فلوٹ کر رہی تھی دفتر خارجہ نے ابھی اس بارے میں کلیر کر دیا کہ میٹن تو ہے لیکن وزیر عظم صاحب کا شیڈیول کیا رہے گا اس پر ابھی کوئی گفتگو نہیں ہے لیکن آج جو پاکستانی میڈیا ایک بار پھر بڑی خبر فلوٹ کر رہا ہے اور دفتر خارجہ جو پاکستان کا فورن آفیس ہے وہ کہیں نہیں کہیں اس بات کی تصدیق کر رہا کہ انڈین آمی کے ساتھ مل کر وار ڈریلز کرے گی پاکستان کی آمی اور اکٹیوبر کا مہینہ سیٹ کیا گیا ہے جی دیکھیں بالکل لگتا ہے سال جاتے جاتے ہندوستان پاکستان کے رشتے جو جمعود کے شکار ہیں شاید وہ برف پگھل جائے اس طرح کے صورتحال اب بنتی نظر آ رہی ہے سپتمبر اور اکٹوبر کا دو مہینہ ایسا ہے جس میں ہندوستان اور پاکستان کے رشتے کے بحالی کے امکانات روشن نظر آ رہے ہیں پہلی تصویر سپتمبر میں سادہ سیدھے طور پر ہے ایس سی او کے جب جلاس ہوگا تو وزیراعظم نردموندی کی میٹنگ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ ہونی قریب قریب ممکن بتائی جا رہی ہے اور بتائی جا رہا ہے کہ تیاریاں چل رہی ہے اور وہ شیڈول تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ وقت نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان پاکستان دونوں ملکوں کے وزیراعظم کیسے ملیں گے کب ملیں گے یہ ایک کوشش ایک طرف دوسری کوشش یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان یا ایس سی او کے جتنے بھی رکن ممالک ہیں ان تمام رکن ممالک ہیں ریٹس کے ذریعے جو ریزنل انٹرنیشنل انٹی ٹروریزم اسکوائرڈ ہے اس کا بازابطہ طور پر ہر سال جنگی مشک ہوتا ہے تاکہ جو ایس سی او ممالک ہیں ان تمام ممالک کی افواج کو ایک ساتھ مل کر کے کوڈینٹ کر کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے کیسے کسی ہنگامی صورتحال میں اگر خطے کو آمن کے لیے بچانا ہے کسی ایسی صورتحال میں جہاں پر ایک ملک کو ایس سی او کے ایک ملک کو دوسرے ملک کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس وقت کیسے کس طرح سے ایک ملک دوسرے ملک کی فوج کی مدد کرے گی ان تمام حوالوں سے بازابطہ طور پر ایس سی او کے اندر اس طرح کے امکانات ہیں اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے ریٹس کے ڈریلز یعنی جنگی مشک ہوتے رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال دوہزار اکس میں خیبر پختنقہ کے اندر پاکستان میں ہوا تھا جس میں بھارت کی فوج نے سپورٹ نہیں کیا تھا یعنی بھارت کی فوج وہاں نہیں گئی تھی شامل نہیں ہوئی تھی لیکن اب چونکہ جو ہندوستان اور پاکستان کے رشتے کھٹائی کے شکار ہے پچھلے دوڑھائی سال سے لیکن اب لگتا ہے کہ جو صورتحال پاکستان کے طرف سے جس طرح کی نرمی دکھائی جاری ہے وہ اب اشارہ کر رہے ہیں صاحب صاحب کہ پاکستان کے ساتھ رشتے بحال ہو سکتے ہیں اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ کل جب بازابتہ طور پاکستان کے فورن منسٹری کی طرف سے ویکلی پریس بریفنگ کی جارہے تھی اس میں اس ریٹس کو لے کر کے جنگی مشک جو اس سیو کے بینر تھلے ہوتی ہے اس جنگی مشک کو لے کر کے بازابتہ طور پچھا گیا کہ کیا اس بار چونکہ ہندوستان کے ہریانہ ریاست کے مانیسر میں ہونا ہے اور یہ بھی بازابتہ طور پر اکتوبر کے مہینے میں ہونا ہے کیا پاکستان کی فوج جائے گی چونکہ ہندوستان کی فوج پاکستان نہیں آئی تھی ایسے میں پاکستان کے فورن منسٹری کی طرف سے کہا گیا کہ ہم پوری تیاری کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ جنگی مشک میں شامل ہونے کے لیے اور نہ صرف یہ کہ بازابتہ طور پر شامل ہونے کی تیاری ہو رہی ہے بازابتہ طور پر روڈ میں بھی تیار کیا جا چکا ہے کہ کتنے دنوں تک رہیں گے کتنے دنوں تک کہ وہاں پر جنگی مشک کا حصہ بنیں گے کتنی فوجیں جائیں گی کون کون سے فوج ہوں گے ان تمام حوالوں سے بازابتہ طور پر خاکہ تیار کیا جا رہا ہے یعنی پاکستان میں پوری تیاری ہے کہ پاکستان کی فوج کو ہندوستان بھیجا جائے مانے سر میں ہندوستان کی فوج کے ساتھ مل کر کے جنگی مشک کریں اور اس طرح سے ہندوستان اور پاکستان کے جو رشتے ہیں کہیں اسی راستے سے آگے نکل پائے اسی راستے سے آگے کا راستہ نکل پائے کہ ہندوستان پاکستان کی رشتے بہا ہوا جائے لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی اس میں یہ بھی ہے اس میں صرف ہندوستان اور پاکستانی کی فوج نہیں بلکہ چین کی فوج بھی آ رہی ہے لڈاک کو آپ نہیں بھول سکتے لاسی کی صورتحال کو آپ نہیں بھول سکتے چین کی فوج بھی آ رہی ہے ہندوستان کی فوج کے ساتھ جنگی مشک کریں گے روس ہو کہ جاکستان ہو کرنگستان ہو یہ سب اسیئول کے ممالک ہیں ان تمام کے فوجیں آئیں گی لیکن سب سے زیادہ اہم ہے کہ پاکستان کی فوج بھی آئے گی چین کی فوج بھی آئے گی زمین اور سلزمین ہوگی ہندوستان کی فوج بھی ہندوستان کی میزوانی ہندوستان کی اور مہمان ہوں گے یہ تمام کے تمام لیکن ایسے میں جب چین کے اندر ڈلس ہوئی تھی ہندوستان نہیں گیا تھا جب پاکستان کے اندر جنگی مشک کی گئی تھی ایسیو کے بینر تلہ ہونے والے اس ریٹس کے جنگی مشک میں ہندوستان شامل نہیں ہوا تھا لیکن اب صورتحال ہندوستان کے پالے میں بجاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ہندوستان کے اندر جب یہ جنگ مشک ہوئی یہ معنی کہ جس طریقے کہ پاکستان کی صورتحال ابھی بن رہی ہے اور پاکستان کی ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپر ہینڈ رہتا ہے انہیں یہ فرق نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل ڈراما جو چل رہا ہے وہ کہاں کیوں اور جائے ان کا ایک سیٹ ایجنڈ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھا یہی وجہ ہے کہ فیلرز بار بار دیئے گئے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کی طرف سے چاہے وہ خود بلاور زرداری بھجو ہو پرامنسٹر آفیس ہو کئی بار وہ ایک باتیں کہہ چکے ہیں جی دیکھئے بلکل پاکستان کی ملٹری ہو یا جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہو یا پولیٹیکل پارٹی ہو جسے ہم حکومت کہتے ہیں دونوں کو اس چیز کا احساس ہے کہ ہندوشان پڑوسی ملک ہے بڑا ملک ہے ان کے ساتھ ہمارے بڑے تجارتی کاروبار رہے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہماری انبن لمبے مدد تک رہی رشتے جمہود کے شکار لمبی مدد تک رہے تو بڑے پہمانے پر پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے اور ہوتا دکھائی بھی دی رہا ہے ساف ساف پاکستان کو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے طرف سے ایک طرف جہاں اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے اپنے طور پر کہ ہندوشان کے ساتھ رشتے بحال کیا جائے یہی وجہ ہے کہ سیو کے بینر تلے ہونے والے جنگی مشک میں حامی بھرتی ہے پاکستان آنے کی وہیں دوسری جانب ہندوشان اور پاکستان کے وزرعظم کے ملاقات کے لئے ہندوشان سے زیادہ بیچینی پاکستان میں ہے پاکستان کے فورن ملشری میں زیادہ تیاریاں چل لئی ہے ہندوشان میں بہت زیادہ بھی تیاریاں نہیں چل لئے لیکن پاکستان میں زیادہ تیاریاں چل لئی ہے تو پاکستان کے دونوں حضابیت سے اگر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں سرکار کو دیکھیں تو دونوں کو اسیس کا بہت شدت سے احساس ہوا ہے کہ ہندوشان کے ساتھ ہمیں رشتہ اگر بحال لگتے ہیں تو اس میں پاکستان کی بھلائی ہے پاکستان کے عمام کی بلائی ہے اور پاکستان کے تعلقات جو مضبوط ہوں گے جتنا رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہی پاکستان مضبوط ہوگا اسی جز کا احساس پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ شمیہ بات شکریہ کی رحمت حضر جائن کے لیے فلال بڑی خبر بھارت اور پاکستان کی افواج آمنے سامنے ہو سکتی لیکن اس بات جنگ نہیں بلکہ وارڈریلز ہوں گی جنگی مشکے ہوں گی اور یہاں پر جو ابھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس اگزیس کے اندر جو مانسیرہ ہریانہ کے اندر ہونے جاری ہے اکٹوبر کے وسط کے اندر اس میں چین روس کی فوج بھی ہوگی چین کی فوج بھی ہوگی پاکستان شرکت کر رہا ہے ایران شرکت کر رہا ہے کذاکستان اور کرگستان اور تجاکستان ازبیکستان اور بھارت کی فوجہ ایک ساتھ مل کر ایسیو ریٹس بینر کے تلے یہ اجلاع جو ہے وہ اور یہ مشکے جو ہیں وہ ہونے جاری ہے یاد رکھئے گا کہ اکٹوبر دوہزار انیس سے پہلے صورتحال کچھ دوسری تھی اگست جو اس کے بعد دوہزار پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد صورتحال بھارت اور پاکستان کی بدلی ہے کیونکہ پانچ اگست کو دوہزار انیس کو جمعہ کشمید کا خصوصی اختیار چین گیا تھا ختم ہو گیا تھا اور اس کے بعد پاکستان کا موقع بھی تبدیل ہوا تھا انہوں نے کافی سختی کے ساتھ اپنے موقع کو رکھنے کی کوشش کی گئی بہرحال ہر ماہاز پر بھارت کی طرف سے کاؤنٹر اس کا کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ دوہزار انیس کے بعد دوہزار بائیس میں اب ایک ساتھ مشکے ہو سکتی ہے فوری نافذ پاکستان نے اس بات کی تصدیق کر دیا ہے اور کہا کہ مزید انتظار کا وقت بھی ہے کیونکہ مزید بات زیت اس پر چل رہی ہے مزید بات زیت اس پر چل رہی ہے